ملک غیر ملکی احلات میں دو تین موضوع ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک یمن کی جنگ ہے اور ایک قضیہ فلسطین و قدس کا ہے یمن کی جنگ میں اس وقت بہت شدت آگئی ہے کچھ عرصہ دنیا کی توجہ اس جنگ سے ہٹ چکی تھی اور دیگر اہم موضوعات پر لگی ہوئی تھی لیکن گزشتہ چاند ہافتوں سے یمن کی جنگ دنیا میں سر فیرست آگئی ہے بڑی سرخیوں میں آگئی ہے جنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے مشرق وستہ کے لیے جو شیطانی منصوبہ بنایا ہے اور ٹرمپ اس پر لگا ہوا ہے عمل کرانے میں اور عرب نادانوں کو ساتھ ملا کر یہ حرکت کرنے جا رہا ہے اس نے اسرائیل کو ایک طرف سے تحفظ دینا ہے اور اس کے لیے استعمال کرنا ہے عربوں کو آل سعود کو اور دیگر عرب حکمرانوں کو جو اپنی بغیرتی پہ انتہا کی بغیرتی پہ اترے ہوئے ہیں یمن ایک مارکہ انہوں نے شروع کیا ہے سعودیہ نے آل سعود نے یمن کے اندر اس جنگ کو یہ پچھلے ہفتے جو گزرا ہے غالباً بیس تاریخ یا انیس تاریخ تھی کہ ایک ہزار دن مکمل ہوا ہے یمن کی جنگ کو شروع کیے ہوئے ایک ہزار دن یعنی تین سال لگ بگ اس جنگ کو ہو چکے ہیں جو کچھ انہوں نے سوچا تھا یمن کے اندر وہ سارا ناکام ہوا ان کا منصوبہ امریکہ کا منصوبہ اسرائیل کا عرب ممالک کا اتحادیوں کا جو سوچا تھا یمن کے بارے میں سو فیصد ناکام ہوا بلکہ انڈیپینڈنٹ اخبار نے اپنا تجزیہ بھی پیش کیا ہے کہ محمد بن سلمان دوہزار سترہ کا ناکام ترین حکمران پوری دنیا میں یہ محمد بن سلمان رہا ہے کیونکہ جو بھی اس نے انکبوتی سیاست میں جوا کھیلا جو کام کیا دوسروں کی تلقین پر وہ سارا فیل ہوا اس میں ناکام ہوا ہر منصوبہ ملک کے اندر بھی باہر بھی از جملہ یمن کی جنگ تھی ایک ہزار سالہ مقاومت ایک ہزار سالہ مبارزہ اور دفاع اور جرت جو یمنی عوام نے دکھائی اس کے یادگار کے طور پر انہوں نے ایک یادگار حملہ کیا ہے ایک ہزارویں دن ٹھیک ایک ہزارویں دن جب یمن کی جنگ کو ہوا اسی دن انہوں نے حملہ کیا ریاض پر سعودی عرب کا دار الخلافہ ہے جہاں پر یہ شاہی خاندان اور مرکز ہے ان کا اور حملہ بھی انہوں نے قصر یمامہ پر کیا ہے قصر یمامہ شہنشاہ کا محل ہے سعودی شاہ کا محل ہے پورا شہر ہے خود اور دنیا کا پورتہ یوشترین محل اس کے اوپر انہوں نے اپنا میزائل داغہ سکڑ میزائل انہوں نے یمن سے فائر کیا اور اس کے اوپر آ کر گرا سعودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہ راستے میں اپنے جو سسٹم ہے ان کا دفاعی اس کے ذریعے سے اس کو ہوا میں ہی منفجر کر دیا ہے ان کے پاس امریکی سسٹم ہے میزائل روکنے کا پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے دفاعی نظام جو آتے ہوئے بڑے میزائل کو ہوا میں ہی جا کر اس کو منفجر کر دیتا ہے پھوڑ دیتا ہے اس کو زمین پہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر انہوں نے پھوڑا بھی ہے تو محل کے اوپر پھوڑا ہے یعنی کامیاب حملہ تھا وہ اس کو یہ سارے ناکام حملہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کامیاب حملہ تھا چونکہ وہ میزائل یمن سے دقیق نشانے پر شائع محل کے اوپر آیا ہے اور اگر انہوں نے روکا بھی ہے تو وہاں پر آ کر روکا ہے وہاں پر میزائل کا آ جانا یہ یمنیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے ایک میزائل انہوں نے پہلے داگہ تھا اور وہ اس نے کافی جو ریاض ائرپورٹ پہ انہوں نے فائر کیا تھا اس سے کافی ایشو بنا دنیا کے اندر سعودیوں نے الزام آئد کیا ایران کے اوپر کہ یہ ایران نے عوصیوں کو میزائل دیا ہے اور ایرانی میزائل تھا اور وہ انہوں نے وہاں سے مارا ہے اور اس بہنے سے اب ٹرمپ اور اسرائیل اور سعودی عرب یہ تینوں مل کر ایران کے خلاف جنگ باقیدہ کھولنے کا منصوبہ ماحول بنا رہے ہیں ادھر ادھر مذاکرات آتھ پہ مار رہے ہیں کہ خود ایران کے اوپر حملہ کیا جائے اسی وجہ سے کہ چونکہ اس نے یمن میں میزائل بیجا ہے اس نے اور انہوں نے سعودی عرب پہ فائر کیا ہے اس سے پہلے کہ اس میزائل کا کوئی فیصلہ ہوتا کہ وہ کس کا میزائل تھا ظاہر ہے وہ یمن میں پہلے سے موجود ہے اسلحہ اور ابھی سعودی عرب نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے یمن کا کہیں سے بھی رسائی نہیں ہے ایران کیسے وہاں اسلحہ پہنچا سکتا ہے پہلے سے ان کے پاس تھا اسلحہ ڈیپو سکڈ میزائل روس کے بنے ہوئے چونکہ یمن رشین بلاک میں سے تھا روس کے بنے ہوئے میزائل وہاں موجود تھے پہلے سے اور دوسرا یہ کہ ایران نے انہیں میزائل نہیں دیئے ایران نے یمنیوں کو میزائل ٹکنالوجی دے دیئے جو کام ایران نے کیا ہے تین جگہ پر ایران نے یہ کام کیا ہے حضباللہ کو میزائل ٹکنالوجی دے دیئے یمنی مبارزین کو میزائل ٹکنالوجی دے دیئے اور فلسطینیوں کو دے دیئے یہ تین ایسے ملکیں جہاں پر جنگ ہے اور تینوں کو میزائل ٹکنالوجی دے دیئے میزائل ٹکنالوجی کا مطلب یعنی خود میزائل بنا سکتے ہیں یہ وہاں پر سادہ ترین ذریعے سے ابتدائی وسائل سے یہ خطرناک میزائل بنا سکتے ہیں اور جب سے یہ میزائل پڑنا شروع ہیں ان میزائل کی زد میں ہیں دبائی ابو زبی اور عرب جتنی ریاستیں ہیں اور سعودی عرب پورا ان میزائلوں کی زد میں ہیں اس میزائل نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے اب جس قدر بوخلاہت موجود ہے عرب ملکوں میں اور امریکہ میں اور اسرائیل کے اندر وہ قابل توصیف نہیں ہے حد درجہ نیندے حرام ہیں ان کی کہ یہ میزائل اگر یمنیوں کے آتھ لگ گئے ہیں تو وہ تو تباہی پھیلا دیں گے اس لیے درپردہ ایک خفیہ ڈپلومیسی بھی شروع ہو گئی ہے تاکہ اس جنگ کو روکا جائے یمن کی جنگ کو روکا جائے شرائط رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو تو ہم یمن کی جنگ بند کرتے ہیں ادھر سے اقوام متحدہ نے دباؤ ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر بعض ممالک ہیں کہ یمن کی جنگ کو روکا جائے تاکہ وہاں تباہی روکی جائے اس سے زیادہ نہ ہو یہ یمن کی جنگ اس وقت بہت حساس نکتے میں اس وجہ سے بدل چکی ہے کہ اس جنگ سے ایک بڑی جنگ جو پورے خطے پہ شروع ہو جائے گی اس جنگ کا خطرہ ابھی زیادہ ہو گیا ہے پہلے کم تھا اب جنگ کا خطرہ زیادہ ہے لیکن ایران اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو یہ بڑی جنگ پورے خطے کی نہ ہو جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنگ سے گریز کر رہا ہے لیکن ساتھ جنگ کی تیاری میں بھی رہے چونکہ ایران پہلے ایک جنگ بھگت چکا ہے جس کے لیے ایران تیار نہیں تھا اور چاہتا بھی نہیں تھا اور وہ جنگ اس کے اوپر مسلط کر دی گئی وہ جنگ تھی سدام کی جنگ آٹھ سال جاری رہی بغیر تیاری کے ایران نے وہ جنگ لڑی بہت دیر سے سنبھلا فوراں ایران کا کچھ علاقہ انہوں نے قبضے میں کر لیا تھا ایران کو اپنے سنبھل لے تک کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن اب دوبارہ وہ رسک یہ نہیں لینا چاہتے چونکہ ایک تربیہ دیافتہ فوج ان کے پاس موجود ہے بہت ہی ماہر جنگی تجربہ رکھنے والی تو جنگی تیاری ایران کی اس وقت بھرپور ہے ادھر آل سعود اسرائیل اور امریکہ کی اوپر بروسہ کر رہے ہیں عربی پیسہ اور اسرائیلی جنگی مشینری اور امریکی منصوبہ اس کے اوپر انحصار کر کے آل سعود کو یہ شوک شڑا ہوا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں اتریں اور بہت خوفناک جنگ ہوگی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ جنگ نہ ہو بچائے خدا عالم اسلام کو یہ جنگ سب کچھ نابود کر دے گی چونکہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہیں آل سعود کے کہ جنگ کے تباہ کاریاں کتنی ہوں گی یہ نادان ہیں میں یہاں یہ عرض کر دوں یہ موضوع کہ یہ موجودہ جو ولی عید ہے سعودی عرب کا محمد بن سلمان اس کی سیاست شخصیت اس کا ماضی اور اس کے منصوبے اور ذہنیت کو اگر آپ پڑھیں اور تاریخ کا متعلیہ کریں تو آپ کو ایک کردار اس شخص کے اندر بہت برملہ نمائی نظر آئے گا اور وہ ہے یزید ابن معاویہ کا کردار بھو بھو اس شخص کے افکار اس کی شخصیت اس کے احساسات اس کے اقدامات اس کا طور طریقہ سب کچھ یزید ابن معاویہ سے ملتا جلتا ہے ہر چیز وہ جوان تھا یہ بھی جوان ہے وہ ناتجرباکار تھا یہ بھی ناتجرباکار ہے وہ اڑیل تھا یہ بھی اڑیل ہے یہ وہ بے وکوف احمق تھا ایاش یہ اس سے بھی زیادہ ایاش ہے ابھی انہی دنوں میں جس میں اس نے شہزادے شہی شہزادے پانچ سو کے قریب پکڑے ہیں اور ان سے کھربون ریالس نے لیے ہیں چینے ہیں وہ ابھی بھی بعض جیلوں میں بعض توبہ کر کے چھوڑ دیئے ہیں انہی دنوں میں جب ملک کے اندر بچت اور کریپشن روکنی کی سکیمیں چلا رہا ہے انہی دو ہفتوں کے اندر اس نے دو بڑے کام کی ہیں ایک اس نے وہ شہکار تصویر خریدی ہے کروڑوں ڈالر میں لیوناڈ ڈاوینچی کی اطالوی جو مصور تھا شورہ آفاق اس کی تصویر اس نے خریدی ہے جو کوئی نہیں خرید سکتا تھا دنیا میں چونکہ قیمت اتنی زیادہ تھی اس کی یورپیوں کو جرت نہیں ہوتی تھی اس شخص نے وہ تصویر خرید لی تصویر خرید کہ لندن میں اس کا میوزیوم ہے اس کے اندر اس نے وہ رکھوا دی انہی دنوں میں جب جنگ کے خرجیں ہیں اور ملک تباہی پر ہے اور ویرانی کر رہے ہیں خود یہ یاشیاں کر رہے ہیں اور ایک اس پچھلے ہفتے ایک معاملہ اس نے سودا کیا نیا پیرس میں دنیا کا وہ تاریخ کا سب سے مہنگا مکان پیرس میں ایک محل ہے چند سو اکڑ کے اندر بنا ہوا ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین محل ہے یہ بلجیوم کے پادشاہ کا تھا پہلے پیرس میں بلجیوم کے پادشاہ نے یہ گھر اپنے لیے بنایا تھا پھر اس کے بعد کچھ اور سرمایہ داروں نے خریدا اور اب اس کی قیمت کئی گناہ زیادہ لگا کر اسے بیچنے کے لیے جب لکا گیا تو وہ بھی اس نے محمد بن سلمان نے خریدا ہے اس کی عیاشی کا یہ اندازہ لگائیں کہ اس بہران کے اندر بھی دوسرے شہزادوں سے دولت چھین کے اور خود عیاشی میں لگا ہوا ہے یزید لیبرل تھا یہ بھی لیبرل ہے اس نے آتے ہی ڈانس سعودی عرب میں ایک صدی سے یہ چیزیں ممنوع تھی مذہبی طبقہ حاکم تھا اور ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے اس سعودیوں کا اس میں لوگوں کو معمول کی چیزیں بھی جرم اور حرام قرار دی جاتی ہیں اس ملک میں جہاں اتنی سختی تھی اور اتنا خفکان تھا اور اتنا گھٹن تھی اس ملک میں وہاں پر اس نے سینما کی اجازت دے دی عورتوں کو گاڑیوں کی اجازت دے دی موٹر سیکل چلانے کی اجازت دے دی ان عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دے دی ریس لگانے کی اجازت دے دی سٹیڈیم کی اجازت دے دی فوٹبال کی اجازت عورتوں کو دے دی جہاں پر مردوں کو نہیں تھی اجازت ان کاموں کی وہاں عورتوں کو دے دی اور ساتھی رکس و موسیقی و سینما و ڈانس ہر چیزیں اس نے فری کر دی ہے بالکل یزید کی طرح لیبرل پہلے اتنا سخت سعودیہ تھا کہ ساس لینا بھی بدت تھا اب وہاں پر سارے کام ڈانس و رکس و موسیقی معروف گلوکارائیں مصر کی اور لبنان کی بلا کے ان سے اس نے کانسٹ کروائی یہاں پر ریاض میں اور دوسرے شہروں میں اور اب سعودی خواتین کو اکسا رہا ہے کہ وہ بھی مزید اس میدان میں آگئے ہیں اور شروع ہے سعودی عرب میں کیونکہ ایک صدی کے بعد پابندی اٹھی ہے اس سے خوب لطف اندوز ہونے کے لیے سعودی خواتین اور مرد سارے آگئے ہیں میدان کے اندر اور اسی طرح تمسخر اڑانا ہر چیز کا اور جو یزید کا سٹائل تھا ہو بہو اس کا یہی ہے اور یزید جس سے بہت متعارف ہوا یزید یزید بنا ورنہ وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ہی تھا بنو امیع کے اور بنو عباس کے حدیت تھی وہ دراصل ایک تاریخی جرم اس نے کیا اور وہ نوازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الشہداء کے اوپر ظلم و شہادت تھی بے دردی کے ساتھ یعنی للکارہ اس نے آ کر اقتدار کا نشہ چڑھتے ہی اس نے حسین ابن علی کو للکارہ اور دین کا انکار کیا رسول اللہ کے دین کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد بے حرمتی کی گستاخی کی بے عدوی کی آل رسول کی ہو بہو یہ شخص محمد بن سلمان انہی عزائم کے ساتھ دوبارہ آل رسول کی طرف یہ بھی للکار رہا ہے چونکہ اس وقت آل رسول کی مرکزیت پرچم آل رسول ایران میں ہے ولی فقی کے ہاتھوں میں ہے لہذا اس نے بھی ادھر ہی روخ کیا ہے اس نے بھی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارہ ہے اور آ کر اب ٹکر لینے کی کوشش میں ہے یعنی ہو بہو اس شخص کے افکار اس کے نظریات اس کا کردار اس کی شخصیت اس کے مبارزے ہر چیز اس کی یزید ابن معاویہ سے ملتی جلتی ہے وہ ناتجربہ کاری اور رعونت و فرعونیت و حماکت ساری اکٹھی ہوئیں اور یہ اس دنیا کو ترقیقت ایک اور کربلا سے دوچار کرنا چاہتا ہے خب یہاں ظاہر ہے وہ کربلا ایک خاص ماحول کے اندر ہوئی کہ جب سید الشہداء اکیلے تھے تنہا تھے خاندان رسول اللہ اور پورا حجاز اور یمن اور بسرا اور کوفا اور سارا یہ حکومتوں کے ساتھ تھا اب وہ صورت حال نہیں ہے جسے رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ اب ہم شیب ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں ابھی ہم خیبر والی حالت میں ہیں یعنی ایک دن تھا شیب ابی طالب میں رسول اللہ کو بند کر دیا مشرقین نے خاندان سمیت اور وہاں حبز کر کے پابندی لگا دی بائی کارڈ کر کے کھانے پینے تک کچھ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ ہی لیکن ایک وقت وہ آیا مکہ فتح ہو گیا اور پھر وہی تسلیم ہو گئے ریبر معظم نے فرمائے کہ ہم شیب ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں فتح مکہ والی حالت میں ہیں خیبر والی حالت میں ہیں اس وقت جو آئے گا گمان کر کے آئے گا غلط محاسبہ کر کے آئے گا وہ خطا کرے گا اب یہی حال اس وقت اس شخص کا ہے کہ یہ بھی ایک کربلا کے برپائی کے اس میں ہے نظریہ میں لیکن اس سے غافل ہے کہ اب لشکر حسینی وہ نہیں ہے صرف بہتر نہیں ہے اور وہ انجام بھی نہیں ہونا جو اس کربلا کا ہوا تھا لیکن موسیقی 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 موسیقی